چھاتی میں کبوتر آگے سے چھوڑا ہونا چاہیے پیچھے سے بند ہونا چاہیے اور کوشش کریں کہ جوڑا لگاتے ہوئے کبوتر کی دم کو جتنا چھوٹا کر سکتے ہیں ویلکم ٹو اجمان پیجن کلب میں ہوں آپ کا اوستاپ کا دوستار ایفیک نئی ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں جی دوستو میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنایا تھا اوستاد وقاس کے ساتھ جو کبوتر کی پیچان کے بارے میں اور آج ایک اور نئے ویڈیو بنا رہا ہوں جوڑے لگانے کے بارے میں جی دوستاد جی کیا لے جناف ٹک 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 آپ سنا کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے آپ کے ساتھ پہلے بھی ایک ویڈیو بناتا جی بلکل کی کبوتر کی اچھا پیچان کے بارے میں تو آج بات کریں گے جوڑوں کے بارے میں کیسے جوڑے لگائیں جو اچھا کبوتر اڑان کے لیے بنے کروس میں لیکھیں جوڑا لگانے کے لیے شکریہ پہلے تو آپ کا ٹائم دینے کا دو طرح سے آپ جوڑے لگا سکتے ہیں ایک ہے کہ آپ نے بریڈنگ کے لیے جوڑا بنانے اور ایک ہے کہ آپ نے اپنی چھت کو کمپلیٹ کرنا ہے اور اڑان کے لیے کبوتر بنانے تو ان دونوں کا پیٹرن تھوڑا فرق ہو سکتا ہے مگر میرے نزدیک جب آپ کراس میں جوڑا لگاتے ہیں دو اچھی نسلوں کو کراس کرتے ہیں تو اس میں سے آپ کبوتر اڑا بھی سکتے ہیں اور بنا بھی سکتے ہیں مگر وہ ابھی آپ کو اس کا یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو آپ کے کون سے کبوتر سے آپ نے آگے نسل چلانی ہے یعنی آپ کے پاس اگر نر اچھا ہے تو نر کو چلانا ہے اگر مادی اچھی ہے تو مادی کو چلانا ہے تو اس کا کچھ پیٹرن ہے تو پیٹرن میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا ضرور بتائیں جی تاکہ نئے شوکین بھی دیکھیں تاکہ ان کے شوک آگے بڑھے جو ساجی میرا ایک اور سوال ہے جو جوڑ پر اس کا کیا اہمیت ہونا چاہیے جوڑا لگانے کے لئے بھی تو اہمیت بھی ہونا چاہیے تاکہ کسی کو پتا چلے کہ کیا اہمیت ہے اس میں دم دیکھیں آرو بھئی جو کبوتر کے اندر سب سے بڑی اہمیت جو کبوتر کے اندر ہے اس کی ہڈی جوڑ کی ہے اس کے بعد اس کا پار آ جاتا ہے پر کے ساتھ اس کی دم لنک کرتی ہے ان سب چیزوں کا اپنے بیلنس میں ہونا اور اپنے پرفیکشن میں ہونا بڑا ضرور ہے اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا نر اگر پرفیکشن میں ہے تو مادی اس میں 50% 70% چلے گی جتنا اچھا نر ہے اتنی اچھی مادی پھر ہی آپ کا ایک اچھا کمپلیٹ جوڑا بنتا ہے جس پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس سے آگے نسل بھی چلا سکتا ہوں اپنی چھت کو آگے ان کبوتروں سے چلا سکتا ہوں تو یہ میں آپ کو ابھی شوک کرواتا ہوں جی ضرور کریں دکھائیں جی میں ابھی آپ کو پہلے میل کا شوک کرواتا ہوں جی میل کا شوک کرواتا ہوں جی دکھائیں یہ ہمارے پاس ایک میل ہے جو ڈاو والے نسل میں سے ڈاو والوں میں سے اب اس کی ہم نے نسل بھی چلانی ہے اور اس کے بچوں کو اڑانا بھی ہے ٹھیک ہے ہمیں اس کی پرفیکشن پوری چاہیے کیونکہ یہ خود فل پرفیکشن میں اس وقبوتر ہے ابھی آپ کو میں اس کا سب سے پہلے ہڈی جوڑ اس کا بیلنس ہے جو لاس ویڈیو میں میں آپ کو پتا چکا ہوں اور یہ اس کے کندے کا سمیٹری ہے ٹھیک ہے اور یہ دم ہے اس کی ٹھیک ہے دم میں یہ پری آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی دم کو بیلنس کر رہی ہے یہ آشان کی لیے نیچے سے بھی یہ پریہ دم کو بیلنس کرتی ہیں یہ پریہ پریہ ٹھیک ہے اور چھاتی میں کبوتر آگے سے چھوڑا ہونا چاہیے چھوڑا ہونا چاہیے پیچھے سے بند ہونا چاہیے اور کوشش کریں کہ جوڑا لگاتے ہوئے کبوتر کی دم کو جتنا چھوٹا کر سکتے ہیں سینے سے چھوڑا ہو جائے گا اور دم سے چھوٹا ہو جائے گا اتنا کبوتر پرفیکشن میں آیا جائے گا باقی تو فلیکسیبل ہے سیم یہ کبوتر سپنچ کی طرح میرے ہاتھ میں ہے اس میں بہت زیادہ فلیکسیبلیٹی ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں نے چلانا ہے ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ مجھے مادی بھی اس کے ہی لیول کی لگائیے کہ یہ پرفیکشن میں ہنڈر پرشنٹ ہے اس کے ساتھ جو فی میل ہے وہ بھی ہنڈر پرشنٹ ہے اب میں اس کا تھوڑا زوم آپ کو دیتا ہوں آئیس کا یہ اس کی آئیس ہے اس برڈ کی اس کے پلے بھی دکھا دیں تاکہ دیکھ لیں سارے دیکھیں صحیح غور سے دیکھیں بھی یہ آپ شوک کریں اس کے ساتھ میں آپ کو فی میل بھی شوک کرواتا ہوں یہ فی میل کا بھی شوک کرائیں یہ بھی سیم پرفیکشن کے اندر مادی ہے ٹھیک ہے اور ویسے ہی نیچے سے ہڈی جوڑ اس کا پورا بیلنس ہے پلہ بھی دیکھیں پہلے کی سمیٹری دیکھیں آپ اور جو اس کے باہر کے جس کو ہم شاہ پر کہتے ہیں جو دسوہ نامہ آٹھوہ ساتوہ پا رہا ہے اس کی کروینگ آپ چیک کریں اسی سمیٹری میں کروینگ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور دوم اس کی دیکھ لیں کیسی دوم ہے اس کی سینہ بھی ویسے ہے اور یہ اس کی آئیس کا کلوز اپ لے لیں اب یہ آپ کا سامنے نر اور مادی میں نے آپ کو دکھا دی ہے دیکھ لیں یہ نر مادی دونوں دیکھ لیں کروز کیا ہوئے پھر آگے ہم بتائیں کہ کیا کرنا ہے اب یہ کروز کیا ہے یہ ہنڈر پرسنٹ اپنی نسل میں پرفیکشن میں ہے مادی ٹھیک ہے یہ ٹیڈی مادی ہے اور ساتھ میں ایک ڈبولا کبوتر ہے ابھی ہم لوگ نے اس کا جوڑا لگایا اور ہم اس کے آگے نسل بھی چلائیں گے نسل بھی چلائیں گے ابھی نسل میں کیسے چلانا ہے کہ ہمیں اس مادی کے بھی بڑڈ لنچ چاہیے اور اس نر کی بھی بڑڈ لنچ چاہیے تو اس کے لیے اب اس نر کی جتنی بیٹیاں ہوں گے وہ ہم سب نسل میں تو اس سے ہم آگے اس کی نسل کو لے کے جائیں گے اور فردر اس کو کراس کر کے آگے اپنے کبوتر اور اچھے بنائیں گے اور ایک کراس سے ایک دو نسلوں کے اچھے کراس سے آگے اچھے کبوتر بنتے ہیں اور آگے پھر انہی کے اولاد کو دوبارہ اگر ہم واپس ڈاوالوں میں لے کے جائیں گے تو آپ میں سے کوئی بندہ بھی اس کو پرک نہیں سکتا کہ اس میں کوئی دوسرا پر آیا ہے کیونکہ وہ سیم پرفیکشن میں سیم قوالیٹیز کے اندر اور ان کا کندہ ہڈی جوڑ آپ کو بالکل بیلس ملے گا بیلس مل جائے گا جی تو مین جوڑا لگانے کی جو مین پرفیکشن ہے اس میں آپ کو میں پتا چکا ہوں کہ اس کا ہڈی جوڑ دم پلہ اور جو چونچ ہے اور ناخون کا پکا ہونا بہت ضروری ہے ضروری ہے اور انڈ بے پھر ہم بات کرتے ہیں کہ لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ سے بات کی تھی آنکھ کے لیے اور آنکھ کے حوالے سے صرف میں اتنا کہوں گا کہ آنکھ کا کبوتر بازی میں مقام ہے کس لیے اچھی آنکھ جو پرواز میں مدد دیتی ہے اس آنکھ کے اندر ایک تو پانی ہونا چاہیے شائننگ ہونی چاہیے سفیدی ہونی چاہیے اور سفیدی کے ساتھ پیازی رنگ ہونا چاہیے بغیر پیازی رنگ کے آپ کو کوئی کبوتر بھی اڑتا نظر نہیں آئے گا کیونکہ اگر آنکھ کی پرفیکشن ہے تو آنکھ کی پرفیکشن پیازی رنگ کے بغیر ادوری ہے نہیں ہے آنکھ کا اس لیے بتا رہا ہے کہ تاکہ پچھلے ویڈیو میں لوگ تھوڑا غلط بتایا ہے نا جیسے تھوڑا وہ وزاد کرتے ہیں تاکہ لوگوں کا بھی تھوڑا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اور بھائی بیسیکلی کیا ہے کہ ہر آدمی کے اپنی ایک سوچ ہے اس کے ساپ سے وہ چلتا ہے ہم آنکھ کو بالکل منس نہیں کر رہے آنکھ کی جو امیت ہے آنکھ کی یہ امیت ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے آنکھ کبوتر کو اڑنے میں مدد دیتی ہے پلس کبوتر کے اندر جو آنکھ کی امیت ہے کہ اس کے آنکھ شائننگ میں ہونی ہو چاہیے اس میں پانی اچھا ہونا چاہیے اور اس کا باہر کا جو دورہ ہے وہ پیازی ہونا چاہیے ٹھیک ہے واپسی تو کبوتر اپنے پڑوں سے کرتا ہے ہڈی جوڑ اس کا بیلنس ہے اگر اس کی دم بیلنس ہے اس کے پلے بیلنس ہیں تو کبوتر تو واپسی اس سے کرتا ہے اور کبوتر کی واپسی میں سب سے زیادہ ہمیت کی چیز کی ہے اس کی دم کی امیت ہے جو اس کو کنٹرول کرتی ہوا میں کیونکہ پلہ تو وہ چلا رہا ہے تو بیلنس کے چیز کر رہی ہے اس کو اس کو دم کر رہی ہے اچھا قبوتر اگر آپ کا ہواد تیز چل گئی ہے تو کیسے واپس آئے گا اپنی دم کو کنٹرول کرتے ہو لے کے آئے گا تو یہ اچھا قبوتر رکھیں تو آگے وہی جوڑوں میں کام آئے گا یہ نہیں کہ پر چلے ویڈیو میں اس کا پہچان بتایا تھا کہ کس طرح کا قبوتر رکھنا چاہیے تو وہی آگے جاکے جوڑوں میں بھی کام آتے ہیں اور آگے بریڈر کیلئے بھی اور اڑان کیلئے بھی بلکل ایسے ہی ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس اچھے پیور کبوتر ہیں اور اگر آپ ان کو چلنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کبوتروں کو ان بریڈ کریں گے یعنی کہ سپوز اس کے اندر میں ڈب والی لگاتا جاؤں گا اور ان کے بہن بھائیوں کو آپس میں کراس کرتا جاؤں گا ان میں کیا ہوگا ان کے جو پارے سخت ہو جائیں گے ان کی دمیں بڑی ہو جائیں گے دمیں کھولا شروع کر دیں گے ہڈی جوڑ میں گیپ آ جائے گا آنکھوں میں سے روشنی ختم ہو جائے گی اور جو ہے چمک ختم ہو جائے گی یہ ان بریڈ کبوتروں کی نشانی ہے تو یہ لگتا ہے کہ جو اچھے شکین ہیں وہ لازم اپنے کبوتروں میں دوسرا پر ڈال کے واپس اس کو ریٹر لے کے آتے ہیں تو جس میں یہ ہو جاتا ہے کہ پر بھی باہر کا آجاتا ہے کلر بھی خراب نہیں ہوتا اور آپ کے کبوتر پرفیکشن میں آجاتے ہیں یہ اچھا پوائنٹ ہے تاکہ سمجھے لوگا جوڑے سے بریڈر نہ نگایا تاکہ وہ پر بھی خراب ہو جاتے ہیں آپس میں لگاتے ہیں بریتے ہیں بیسیکلی دیکھیں یہ ایک قانونی بات ہے بھلے وہ انسان ہیں یا جانور ہیں جب آپ ایک ہی خون کو چلاتے رہیں گے تو انڈ میں کیا ہو جائے گا وہ بیک ہو جاتا ہے بیک ہو جاتا ہے جانوروں کے اندر بھی ایسا ہی ہے جو کمی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے سختی ختم ہو جائے گی آپ دیکھیں کہ اگر تین چار پروں میں آپ نے کروس ڈال دیا تو وہ کبوتر بناوٹ میں اور ان کی پروں کی لچک بہت اچھے ہو جاتی ہے اب آپ آج کل تیڈی کبوتروں کا بہت دور چال رہا ہے یعنی ہر بندے کو پسند ہے کیوں پسند ہے بیسیکلی تیڈی کبوتر بھی تو یہ ایک بنایا ہے چار پانچ نسلوں سے بنے ان میں آپ نے بہت سارے کبوتروں کو کروس کیا اس کے بعد ایک اچھی نسل آپ کے سامنے آگئی تو ابھی آپ کو ٹیڈی ہے آپ کو جونسرا بھی ملتا ہے کلسرا بھی ملتا ہے اور سلارا بھی ملتا ہے چینے بھی مل جاتے ہیں آپ کو تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے پیچھے جو ان کے مہاباپ ہیں وہ بہت ساری نسلوں سے بلونگ کرتے ہیں بلونگ کرتے ہیں تو اگر آپ اسی پیٹرن پر کوئی بھی چلے گا تو وہ اپنے کبوتر اچھے بنا سکتے ہیں جی وقاص بھائی جاتے جاتے ہوئے آپ کے ماشاءاللہ میمان بھی آئے ہیں تو انہوں نے ان کا تعریف کرے تاکہ ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں یہ تو میرے بھائی ہیں بو علی خلیفہ اسماعیل ساتھ میں استاد عبد الرحمن صاحب ہیں یہ کلباس سے آئے ہیں اور ساتھ میں خلیفہ بھائی ہیں اور یہ ان کے بھائی بھی ہیں تو شکین ہے یہ بھی جی دوستو ماشاءاللہ آپ نے ویڈیو دیکھا ماشاءاللہ اور بہتی زبردست استاد نے پوائنٹ بتایا انشاءاللہ آپ ٹرائی کرو اور انشاءاللہ پیٹیگر کرو دیکھو انشاءاللہ اچھے جوڑے لگیں گے تو آخر میں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ چینل کو سسکرائب کرو لائک کرو آگے شیئر بھی کرنا شکریہ